ملکہ سنگھ کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے مگر مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ملکہ سنگھ کو دوڑے ہوئے ساٹھ سال ہو گئے ہیں ساٹھ سال کے اندر ایک سو تیس کروڑ آبادی میں سے ہم ایک اور ملکہ سنگھ پیدا نہیں کر پائے مجھے اس بات کا دکھ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دنیا چھوڑنے سے پہلے میں دیکھ کے جانا چاہتا ہوں جو گولڈ میڈل میرے ہاتھ سے روم علمپک میں گر گیا جو ترینگا جھنڈا میں نہیں لڑا پایا جو نیشنل انتھم میں نہیں بجا پایا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا نوجوان اٹھنا چاہیے جو گولڈ میڈل میڈل میں گر گیا ملکہ سنگھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ علمپک گیمز کیا ہوتی ہیں ایشین گیمز کیا ہوتی ہیں ہنڈر میٹر کیا ہوتا ہے چار سو میٹر کیا ہوتا ہے ملکہ سنگھ کو کچھ معلوم نہیں اس کا کریڈٹ جو ہے آج ملکہ سنگھ کا نام اگر دنیا بھر میں ہے یا انڈیا کا نام دنیا بھر میں ہے تو اس کا کریڈٹ میں آرمی کو دیتا ہوں بچوں چھے گھنٹے روز دوڑتا تھا اور دوڑ دوڑ کے بھیوشوں کے گر جاتا تھا نیچے بلڈ مون میں سے جاتا تھا وونٹنگ ہوتی تھی ڈیٹھ بیٹ پہ کتنی بار پڑا رہا مگر ارادہ اتنا مضبوط تھا کہ میں نے ورلڈ ڈیکارڈ توڑنا ہے میں نے ورلڈ ڈیکارڈ توڑنا ہے گرا پڑا ہوں میرا کوچ مجھے وزہ کیا کہتا ہے ملکہ ایک اور لگانی ہے مین کا سر میں تو مر رہا ہوں مجھے وونٹنگ ہو رہی ہے میں تو مر جاؤں گا کہتا ہے چاہے مر جاؤ مگر ایک اور لگانی ہے وہی آپ کو ورلڈ چنگر بنائے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میں نے کامنلز گینٹ کے اندر گولڈ ملڈ جیتا پانڈے جوالا نیرو پرائیم میریسٹر تھے جب کوئی نہ آئی اس نے آکے میرے گلے کے اندر گولڈ ملڈ ڈانا اور ایک لاکھ انگریز 58 کی بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس ٹائم انگلینڈ کے اندر بہت کم تھے میرے کہ ہارڈی آٹھ یا دس انگلینڈ بیٹھے ہوں گئے ایک لاکھ انگریز بیٹھا تھے ترنگا جھنڈا اوپر جا رہا تھا نیشنل انتھم بج رہا تھا ملکہ سنگھ لیکٹی سینٹ پر کھڑا تھا جب اناؤنس ہوا تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے رو رہا تھا میں خوشی سے کہ ملکہ سنگھ کی آئی صحیح مہینے میں آپ نے اپنے دیش کا نام اوچھا کی تو کوئین آئی کوئین نے گولڈ میڈل گلے میں ڈالا وہ چلی گئی مجھے یاد ہے کہ ایک باب بھیر لیڈی کوئین کے ساتھ بیٹھی تھی وہ بھاگی بھاگی آئی وہ کون تھی ویجے لکشمی پنڈے پنڈے جی کی بہن آئی آکے مجھے وکری سٹینڈ کے پاس آکے حق کر دیا ملکہ جی آپ نے ہمارے دیش کا نام اوچھا کر دیا پنڈے جی کا میسج آیا کہ کیا چاہیے آپ ارے بچے وہ اس زمانے میں ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا تھا کہ اپنے دیش کی عزت کو پیسے سے مت ہوگی ہے آج میں جیت گئے کل ہار گئے آج میں جیت گئے کل ہار گئے کیونکہ سارا پیسے کا معاملہ ہے تو جہاں بھی جاتا ہوں میں ورلڈ کے اندر وہاں میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ایمبیسڈر ہیں اگر تو غلط کام کریں گے تو ہمارے دیش کا نام بدنام ہوگا تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ دیش کی عزت خراب نہ ہو پیسہ تو مل جاتا ہے مگر دیش کی عزت کے لیے ہزاروں لوگوں نے جانے قربان کی ہیں تب جا کے ہمارا دیش ہزارے ہیں